بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری آج کی کہانی ان عورتوں اور مردوں کے لیے جنہیں شک کی عادت ہے شک کیسے حقیقت میں بدل جاتا ہے اور پھر وہ کتنا تکلیف دے ہوتا ہے میری اس کہانی میں آپ کو معلوم ہو جائے گا میرا شہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا میں اسے مجنو کہتی تھی اور کچھ عرصے میں وہ خاندان میں ہی اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا میری شادی کو تقریباً دو سال ہوئے تھے میں اکثر اپنے شہر سے سوال کرتی آپ کبھی مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے میرا شہر کہتا پگلی تم کیسی باتیں کرتی ہو میں نے تم سے محبت کی شادی کی ہے تمہارے بڑوں کی اتنی منتیں اور اتنے تعلق یہ ہیں کہ اب تمہیں چھوڑ کر میں صرف اور صرف گھاٹے میں ہی جاؤں گا شہر کی یہ باتیں سن کر جہاں میں خوش ہوتی وہیں ایک سوال میرے ذہن میں آتا کہ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو میرا شہر کیا کرے گا میں نے اپنے شہر کرے گا میں نے اپنے شہر سے یہ سوال بھی کر لیا عاصف اگر میری اولاد نہ ہوئی تو میری بات پر وہ خاموش ہو گئے یہ پہلی بات تھی کہ انہوں نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا تو کیا آپ دوسری شادی کریں گے میں نے پوچھا تب بھی عاصف خاموش رہے ان کی خاموشی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے عاصف اس کا مطلب کہ اگر ہمارے بچے نہ ہوئے تو آپ دوسری شادی کر لیں گے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عاصف حس پڑے ارے بھائی تم خاموشہ ورزی صورتحال بناتی ہو کبھی کہتی ہو کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا تو کبھی کوئی بات کر دیتی ہو آخر میں تمہیں کس طرح اپنی محبت پر یقین دلاؤں میرے شہر نے مجھے یہ بات کہی تو میں بھی حس پڑی اچھا ٹھیک ہے پر آپ وعدہ کریں آپ کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے میرے شہر نے کہا ٹھیک ہے میں دوسری شادی نہیں کروں گا انہوں نے مجھے وقتاً تو چپ کروا دی میں یہ وہم بیٹ گیا تھا کیونکہ میری شادی کو دو سال ہو گئے تھے ابھی تک میں نے اپنے شہر کو اولاد کی خوش قبری نہیں سنائی تھی ایک دو مہینے اور گزرے تو میرا وہم کافی بڑھ گیا تھا میں نے سوچا کیوں نہ میں ڈاکٹر سے چیک ہی کروا لوں کہ مجھ میں ماں بننے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں میرا شہر خود مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ڈاکٹر بولی اس وقت تک آپ کو ماں بن جانا چاہیے تھا لیکن میں آپ کے کچھ ضروری ٹیسٹ کر دیتی ہوں اس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ آپ ماں بن سکتی ہیں یا نہیں خیر انہوں نے میری ٹیسٹ کیے میری شہر کے سب ٹیسٹ صاف آئے تھے جبکہ مجھے واقعی میں اولاد کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی میں ماں بن ہی نہیں سکتی تھی اگر میں ماں بننے کی کوشش کرتی بھی تو میرے جسمیں پیچیدہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی میرے شہر کبھی موں لٹک گیا آج پہلی بار تھا کہ میرے شہر نے اس طرح پریشانی کا اظہار کیا تھا ورنہ وہ کبھی بھی اسے خاموش اور پریشان نہیں ہوتے تھے میرا تو رو 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 کر برا حال تھا گھر آ کر میں نے خود کو حلکان کر لیا میرا شہر بولا تم پریشان کیوں ہوتی ہو ہم سنوار کو ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلیں گے اس سے پوچھیں گے یہ ڈاکٹر تو مجھے انپڑ ہی لگی ہے میرا شہر دل کی تسلی کو یہ سب کہہ رہا تھا لیکن سنوار کو جا کر جب ہم نے دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے بھی یہی بات کی بولا کہ اگر آپ نے کوئی دوا کھائی یا بار بار ٹیسٹ کروایا تو آپ کے اندرونے نظام میں کینسر کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے اس بات پر میرے شہر نے کانو کو ہاتھ لگایا بولا میں آئندہ تمہیں بلا وجہ ٹیسٹ کروانے نہیں لے کر جاؤں گا اس سے بیماری اور پھیل جاتی ہے اور خامخہ کے ٹیسٹ کروانے سے واقعی میں کینسر کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے میرے شہر کی بات سہی تھی مجھے دو تین ڈاکٹرز نے بھی ایسا ہی کہا تھا سو میں نے ٹیسٹ کروانا چھوڑ دیئے تھے مگر میری سہیلیاں اور آس پاس کے لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ اب تو تمہارا شہر تم سے محبت نہیں کرے گا وہ تم سے دور ہو جائے گا تم جلد جلدیا تو کسی بچے کو گود لے لو یا اپنا علاج کرواؤ میں اپنا علاج کیسے کرواتی بس یہی سوچ سوچ کر میں رو رہی تھی اور روے جا رہی تھی شام کا وقت تھا میرا شہر بھی گھر پر نہیں تھا جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا تو سامنے عزمی کھڑی تھی عزمی میری پرانے محلے کی پڑوسن تھی مجھ سے کہنے لگی تمہاری والدہ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں لینے کے لیے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم جلدی میرے ساتھ چلو میں نے اپنا سامان مختصر سا سمیٹا گھر کا دروازہ بند کر کے امہ کی طرف آ گئی میں تو یہی چاہتی تھی کیونکہ میں خود بہت پریشان تھی شوہر کے گھر سے دور جانا چاہتی تھی یہ گھر اب مجھے عارضی لگنے لگا تھا میں جان گئی تھی کہ جب میرا شوہر مجھ سے اولاد کی خوشی نہیں پاسکے گا تو وہ ضرور دوسری شادی کرے گا تو اس سے اچھا ہے کہ میں پہلے ہی اپنا گھر چھوڑ کر عزت سے چلی جاؤں اور میرا شوہر مجھے ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کرے آدھے گھنٹے بعد میں امہ کے گھر پہنچ گئی یہ تقریباً شام کے ساڑھے تین بج رہے تھے سرٹیوں کی راتیں تھیں میں نے امہ سے کہا آج رات میں یہیں رہوں گی پر یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ امہ کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی اور وہ اپنے کاموں میں مصروف تھی امہ کہنے لگیں بیٹی میں نے تمہیں ایک ضروری بات کرنے کے لئے بلایا ہے میں خود بھی تمہارے گھر آ سکتی تھی پر اس لئے نہیں آئی کہ یہ بات یہیں کرنے والی ہے اور آج تم فیصلہ کر کے جانا کہ تم آگے زندگی میں کیا کرو گی میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا کیا بات ہے امہ میں وہیں بیٹھ گئی امہ مجھ سے پوچھنے لگیں بیٹی تمہاری اب اولاد تو ہو نہیں سکتی مرد اولاد کے بغیر رہ نہیں سکتا تو مجھے بتاؤ کہ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے وقت ضائع کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے امہ نے افسوس سے کہا اب دیکھو میں تمہیں ایک ایسا حل بتاتی ہوں جس سے تمہاری زندگی بھی خراب نہ ہو اور تمہارا شوہر بھی تمہارے ہاتھ میں رہے ہاں لیکن تمہیں اپنے شوہر کو بانٹنا ضرور پڑے گا امہ کی اس بات نے میرے تو خوابوں کو چکنا چور کر دیا بیٹی تم کوئی غریب سی لڑکی دیکھ کر جس میں ایسا نقص ہو جو اسے تمہارے شوہر کی طرف مائل کرنے سے روکے تم اس سے اپنے شوہر کی شادی کروا دو امہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں نے ایک پریشانی سے روتے ہوئے کہا بیٹی کوئی کالی کلوٹی لڑکی اپنی سوطن بنا کر گھر لے آؤ اس سے تمہیں فائدہ ہوگا بیٹی میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دے رہی کالی کلوٹی لڑکی ہوگی تو تمہارا شوہر اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوگا تم بچی رہوگی بچے پیدا کرنے سے اس کی صحت گزر جائے گی تم ہمیشہ ترو تازہ گلاب کی طرح رہوگی اور ہاں کوشش کرنا کسی بیوان دکھوں کی ماری ہوئی عورت کو لاؤ جو صرف بیدا کرنے کے قابل ہو خوبصورت ہرگز نہ ہو امہ کی یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی پر کوئی کالی کلوٹی ہپشن ہی کیوں نہ ہو میں اپنے شوہر کو اس کے ساتھ نہیں بانڈ سکتی تھی دل چکنا چور ہو گیا تھا امہ کی نصیحتیں اپنے پلو میں باندھے میں امہ کے گھر سے واپس آ گئی تھی کیونکہ میرے بھائی بھابیوں کے غلام تھے اور وہ جب گھر آتے تو بہنوں کو کبھی سیدھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے میں اپنے شوہر کے گھر واپس گئی وہی میری پنہ گا تھی میرا شوہر واپس آیا شام کو ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھے میرا بھجا بھجا چہرہ دیکھ کر بولا کیا ہوا جانے من تم اتنی پریشان کیوں ہو نکتا ہے کہ ڈاکٹر کی بات تم نے دل پر لے لی ہے ارے مجھے نہیں بچے چاہیئے وہ بچے جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیں ان کا دنیا میں لانے کا کیا فائدہ ہے میرا شوہر بار بار ہی مجھے تسلی دے رہا تھا پھر مجھے بھلا کیوں کر تسلی ہوتی میں اچھی طرح جائی یہ صرف وقتی باتیں ہیں کچھ عرصے بعد میرا شوہر بھی کوئی نہ کوئی عورت اسی وجہ سے گھر لے آئے گا کہ اسے بچے چاہیے ہوں گے تب تو میری جوانی بھی ڈھل جائے گی میں کیا کروں گی میری اممہ نے مجھے جو مشورہ دیا تھا میں اس پر غور کرنے لگی میں نے اپنے شوہر سے کہا کیوں نہ میں آپ کی شادی کروا دوں میرے شوہر نے یہ بات سنی تو بولا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تمہارے علاوہ میں کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا اور تم کہتی ہو کہ میں کسی عورت سے دوسری شادی کر لوں میرا شوہر مان کے نہیں دے رہا تھا اور مجھے پکا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا اب جب کہ میں ذہنی طور پر بھی تیار تھی اگر ابھی ہو جاتا تو ٹھیک تھا میں نے اپنے شوہر کو دس ہزار بار یہ بات کہی پر وہ کچھ نہیں بولا اس نے کہا میں دوسری شادی نہیں کروں گا ہاں البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے پر اس کے بارے میں میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تمہیں کل ہی بتاؤں گا کل میں دفتر سے آؤں گا تو ہم دونوں اس کے پاس چلیں گے وہ بچے نہ ہونے والے جوڑوں کو کوئنے کوئی مشورہ ضرور دیتی ہے میں نے سنا ہے وہ بہت تجربہ کار ہے تم اس کے پاس چل کر دیکھنا تمہیں ضرور سکون ملے گا میں نے اپنے شوہر کی بات مان دی اور پھر دو دن کے بعد وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر گیا جو ایک پرانا ویران سا گھر تھا مٹی کا بنا ہوا تھا لگتا تھا یہاں بہت عرصے سے کوئی عورت رہتی ہے کیونکہ گھر واقعی بڑے سلیکے سے سجایا گیا تھا بہرحال میں اس عورت سے ملی وہ بڑھی سی تھی کالی کلوٹی مجھ سے کہنے لگی بیٹی اولاد نہ ہونا عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے پر اگر تم چاہو تو اپنے لئے کوئی نہ کوئی بچہ لے سکتی ہو جسے تم پالو میں نے کہا اما اس طرح تو معلوم نہیں ہوتا کہ اولاد حلال ہے یا ناجائز ہے اگر ناجائز اولاد ہوگی تو میرا شوہر اسے کبھی قبول نہیں کرے گا اسے سب سے بڑا دکھ ہی یہی ہے کہ اگر اولاد ہو تو حلال ہو ونہ کسی کی اولاد کو پالنے کا کوئی فائدہ نہیں میری بات سنگر بڑی بھی سوچتے ہوئے بولی بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے پر پھر بھی تمہارے مسئلے کا حل میری پاس موجود ہے اگر تم چاہو میں اپنے کسی جاننے والے جوڑے سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ عورت اپنی بچی کو تمہارے حوالے کر دے میں نے کہا کچھ جاننے والا مجھے اپنی اولاد کیوں دے گا یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلط کاریوں کا نتیجہ دوسروں کے گھروں میں تھما دیتے ہیں ورنہ کوئی اپنی جائز اولاد کسی کو نہیں دیتا اما بولی بیٹی ایسی بات بھی نہیں ہے کئی مرد ایسے ہیں جو بس بچے پیدا کرنے کے لیے ہی ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تم ایسے کسی بچے کو گود لے لو جس کے پاس اپنے باپ کا سایہ نہ ہو میں نے کہا لیکن ایسا کوئی مجھے نہیں معلوم بولی کہ وہ میں تمہیں بتا دوں گی کل تم اپنے شہر کو بھیجنا سے ملاقات کروا دوں گی وہ ضرور یہ مسئلہ حل کر دے گا میں کچھ امید لے کر گھر آئی تھی میرا شہر بولا میں اس عورت کو کافی عرصے سے جانتا ہوں میں ایسا کروں گا کہ کسی غریب آدمی کو کہہ دوں گا کہ وہ اپنی اگلی اولاد ہمیں دے دے نو مہینے تک ہم انتظار کر لیں گے بس اس کے بعد ہم بچہ لے کر اپنے گھر اور وہ اپنے گھر پھر تو وہ ہمارے گھر بھی نہیں آئے گا اور اولاد بھی حلال کی ہوگی اور پھر تم تو جانتی ہو میں کسی شریف جوڑے سے ہی بچہ لاؤں گا گلی محلومیں پھٹے بدکاری کرتے لڑکے لڑکیوں سے تھوڑی نہ بچہ لاکر پالوں گا میرے شہر کی بات بلکل بجا تھی میں نے کہا جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کر لیں گے یوں اگلے دن وہ اس عورت کے پاس چلے گئے بولے کہ میری بات ہو گئی ہے اس آدمی کی بیوی ہمارے لئے بچہ پیدا کرے گی وہ لوگ بہت غریب ہیں ان کے پہلے بھی سات بچے ہیں میں نے اس کی بیوی سے کہا اسے کھانا پینا پھل فروٹ وغیرہ ہم دیا کریں گے وہ بلکہ ہمارے ہی گھر میں رہے تو زیادہ اچھا ہے ہم اس کی دیکھ پھال بھی کریں گے تاکہ بچہ صحت ماند پیدا ہو آدمی کو کوئی اعتراض نہیں ہے وہ کہتا ہے بھلے سے تم میری بیوی کو لے جاؤ مجھے تم لوگوں پر یقین ہے ارے بھائی تمہارا شہر ایک شریف انسان ہے جس پر ہر کوئی بھروسہ کرتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اسے لے آئیے اگلے دن میرا شہر ایک ادھیر عمر عورت کو اپنے گھر لے آیا وہ عورت پہلے سے ہی امید سے تھی میں نے اسے بہت سے اچھے کمرے میں جگہ بنا کر دی میں خوش تھی کہ چلو میرے شہر کو یہ بات منظور ہے کہ وہ عورت ہمارے لئے بچہ پیدا کرے ورنہ تو میں ادھوری ہی رہ جاتی اور وہ میرے اوپر سوتن لے آتا نو مہینے کیسے گزرے یہ میں بتا نہیں سکتی میں نے اس عورت کی ہر ممکن خدمت کی ایسے جیسے اس کے پیٹ میں میری اپنی اولاد ہو نو مہینے گزرے تو ہم لوگ بہت خوش تھے میرے شہر نے بھی گن گن کر دن گزارے تھے اور اب معلوم ہو رہا تھا کہ اسے بھی اولاد کی کتنی طلب تھی پر میری وجہ سے وہ کوئی بات نہیں بولتا تھا کہ کہیں مجھے بری نہ لگ جائے خیر ولادت کا وقت آ گیا تھا میں نے ایک دائی اور ایک ڈاکٹرنی کو گھر پر ہی بلا لیا تھا ان لوگوں نے مل کر بچے کی پیدائش میں مدد کی میرا شہر فوراں ہی کمرے کے اندر آ گیا مجھے یہ کچھ مناسب نہیں لگا پر میرے شہر نے فوراں ہی بچے کو اپنی گوت میں لے لیا اسے صاف کر کے ایک دم تولیے میں لپیٹ کر اسے پیار کرنے لگا اسے گوت میں لے لیا جیسے یہ اس کا اپنا بچہ ہو میں اپنے شہر کی اس حرکت پر حیران رہ گئی تھی مجھ سے زیادہ تڑپ تو میری شہر کو تھی جبکہ وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس وقت مجھے ندامت کا شدید احساس ہوا کہ میرا شہر اولاد کا ترسہ ہوا تھا اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو میرا شہر بولا کہ تم اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ میں اس کے کان میں ازان دیتا ہوں پھل حال میں ان لوگوں سے پات چیت کر لوں تاکہ یہ یہاں سے چلے جائیں میں بچے کی خوشی میں بچہ لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر میرا شہر ان تین عورتوں سے کیا بات کر رہا ہے حالکہ بچہ تو ہم دونوں کو چاہیے تھا پھر وہ ان عورتوں سے کہیں انگلے بچے کی بات تو نہیں کر رہا میں بچے کو گود میں اٹھائے فوراں دوسرے کمرے میں گئی جہاں وہ عورت لیتی ہوئی تھی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرا شہر مجھ سے نظریں چھرا رہا تھا اور وہ عورت آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ عجیب سی خاموشی کمرے میں چھائی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر سب میری طرف دیکھنے لگے اور پھر ڈاکٹر بولی اب ہم سب کو چلنا چاہیے دائی اماں چلیے ہمیں اگلا کیس بھی تو کرنا تھا یہ کہہ کر وہ سب مجھے نفرت سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اپنے شوہر سے سوال کرتی رہ گئی کہ انہیں کیا ہوا ہے میرے شوہر نے کہا تم اس عورت کو جلد جلد اس کے گھر چھوڑ آؤ میں حیران تھی کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد میرا شوہر کا رویہ بلکل ہی بدل گیا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس عورت کو جلد جلد یہاں سے بھیج دیا جائے میں نے کہا یہ ابھی نہیں جا سکتی اسے کچھ عرصہ یہیں پر رہنے دو اس نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے ہمارے لیے بچہ پیدا کیا ہے ہم ایسے بے یاروں مددکار نہیں چھوڑ سکتے میں نے اس عورت کو پانچ لاکھ روپے فالتو بھی دیئے اور اسے کہا کہ تمہیں کچھ دن کوئی بعد اس گھر سے اپنے گھر چھوڑ آئیں گے وہ عورت پھر بھی خوش نہیں تھی آنسو بہا رہی تھی شاید اسے اپنا بچہ دینے کا دکھ تھا میں نے اسے پوچھنا بھی چاہا پر اس نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا پھر میں نے اپنے کمرے میں جا کر دیکھا جے کلیے کمرے میں گھوم پھر رہا تھا بولا کہ میں نے ابھی تک اس کے کان میں آزان نہیں دی میں نے بولا تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو جلدی سے اس کے کان میں آزان دو ورنہ اچھا نہیں ہوتا پھر میرا شوہر کہنے لگا میری ایک خواہش ہے کہ اس بچے کو نیم گرم پانی سے نہلا کر پھر اس کے کان میں آزان دوں میں نے کہا تم اس ننہی سی جان کو کیا وضو کرواؤگے ایسے ہی آزان دے دو پھر میرا شوہر خود ہی نیم گرم پانی کے ٹپ میں بچے کو نہلانے لگا اس کا سر میں نے پکڑا ہوا تھا کہ میری نظر بچے کے پاؤں پر پڑی اور میں چونک گئی یہ کیا ہے میں نے بچے کا پاؤں گوڑ سے دیکھتے ہوئے کہا میرے شوہر کی نظر بھی اسی بچے کے پاؤں پر پڑی وہاں پر ایک چاند کا نشان بنا ہوا تھا یہ چاند کا نشان دیکھ کر میں شک میں پڑ گئی تھی میری تو جیسے سر پر آسمان آگیرا میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا ایسا نشان تو آپ کے بائیں پاؤں پر بھی ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے میرا شوہر میری بات سن کر سر پکڑ کر بولا اب میں کیا کروں اگر میرا اور اس کے پاؤں پر ایک ہی نشان ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے میرا شوہر مجھ سے علشنے لگا میں نے کہا آپ کو گصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو ہمارے بچے نے آنکھیں بھی نہیں کھولیں تو ہمیں لڑنا نہیں چاہیے خیر بچے کے کان میں ازان دے دی گئی میرا شوہر بچے سے بہت زیادہ محبت جتا رہا تھا مگر ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ تھی میری شوہر کی اس بچے کے ساتھ مشابہت میں اسے دیکھتی تو لگتا جیسے یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر کا ہو میری وہم کرنے کی عادت تو شروع سے تھی میں اب رفتہ رفتہ زیادہ شک کرنے لگی یہاں تک کہ میرا ذہن پاگل ہونے لگا میں نے بچے کی پرورش شروع کرتی تھی ساتھی میں اس عورت کا بھی خیال رکھتی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی پر میں اس بچے کو دیکھ کر سوچتی کہ آخر یہ کس پر گیا ہے اس کی آنکھوں کا رنگ بھی میرے شوہر کی جیسا تھا تب ہی میں نے سوچ لیا کہ میں ڈاکٹر سے اس بچے کا ضرور پتہ کروں گی کہ یہ بچہ آخر میرے شوہر کا ہے یا پھر اس عورت کے شوہر کا لیکن اس کے لئے مجھے پہلے عورت کے شوہر کا بھی تو ٹیسٹ کروانا تھا میں نے اس سے کہا بی بی کیا مجھے تمہارے شوہر کا ٹیسٹ مل سکتا ہے بولی کیسا ٹیسٹ بی بی میں نے کہا میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ یہ بچہ تمہارے شوہر کا ہے یا نہیں میری بات سن کر وہ رونے لگی بولی تم جیسی خوش قسمت عورتیں نہ جانے کیوں اتنا شک کرتی ہیں اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو ایسے شوہر کو سجدہ کرتی میں نے اس کی بات سن کر کہا تم اتنی فلوسفی مت جھاڑو اپنے شوہر کی بتاؤ کہ میں اس کا ٹیسٹ کیسے لے سکتی ہوں میری بات سن کر وہ رونے لگی بولی بی بی میں تو بہت پہلے بیوہ ہو گئی تھی یہ سن کر میں چونگ گئی میں نے کہا اگر تم بیوہ ہو گئی تھی تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا گیا رونے لگی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے بی بی تمہارے شوہر نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور اب میں اس کے بچے کی ماں بھی بن گئی ہوں میرے سر پر تو آسمان آگرہ عورت اتنی بری بھی نہیں تھی شکل کی بھی اچھی تھی اور اس کی آواز بھی خوبصورت تھی میں اس کی بات سن کر رونے لگی تو وہ بولی تم کیوں رو رہی ہو تمہارے شوہر سے نکاح کر کے میں کون سی تمہاری سوتن بن گئی ہوں رونا تو مجھے چاہیے تمہارے شوہر نے مجھے استعمال کیا اور اب مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی جیسے ہی اس نے بچہ اپنے ہاتھ میں لیا وہ مجھے طلاق دے کر چلا گیا وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے یہ بات تمہاری ماں نے ہی اس کو کہی تھی کہ تم وقتی کسی عورت سے نکاح کر کے اپنا بچہ پیدا کرتا ہے اور تمہیں مسید اولاد کے لئے ترسنا نہ پڑے اسی لئے تمہارے شوہر نے مجھ سے نکاح کیا پر کیا فائدہ ہوا میرے ہاتھ میں کیا آیا صرف دس لاکھ روپے میں ان دس لاکھ روپوں کا کیا کروں کیا مجھے ان سے گھر مل جائے گا عزت مل جائے گی بچہ مل جائے گا وہ عورت رونے لگی مجھے اس پر افسوس ہونے لگا پھر وہ میرے گھر سے چلی گئی یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں اپنے شوہر کی قدر کرنی چاہیے مجھے پہلے جو گصہ اپنے شوہر پر تھا کہ اس نے ایک عورت سے نکاح کیوں کیا وہ بھی مجھے بتائے بغیر اب وہ بوجھ ہلکا ہو چکا تھا کیونکہ جو شخص میرے لئے اتنی حد تک جا سکتا تھا وہ مجھ سے واقعی محبت کرتا تھا اور پھر مجھے کیا ضرورت تھی میں شک کر کے اپنا گھر برباد کروں سو جو سوال میں نے اپنے شوہر سے بوچھنے تھے جواب ملنے سے پہلے ہی میرے ذہن میں دم توڑ گئے کیونکہ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی اور خدا کا لاک لاک شکر کہ مجھے وقت پر اپنی غلطی کا خدا کا لاک لاک شکر کہ مجھے وقت پر اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا خدا اس عورت پر رحم کرے اس سے خوش ہو جس نے میری زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ